اسلام علیکم ویئرز آپ کو بتا دیں کہ ٹی وی انڈسٹری میں کام کرنا اور پھر اپنے قدم جمعنا اور پھر لوگوں کے دلوں کو جیتنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور جہاں بات بار بار رییکشن پہ آئے بار بار کسی ایکٹر کو یا کسی انسان کو ریجیکٹ کر دیا جائے وہاں پر اور بھی مشکل ہو جاتا ہے قدم جمعنا لیکن آج ہم بتائیں گے کہ کس طرح فاہد مصطفیٰ نے ٹی وی انڈسٹری میں اپنے قدم جمعے ان کو کیا کیا تاکالیف کا سامنا کرنا پڑا ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس جہاں بھی اور زمارو فدہکار پاہد مصطفیٰ نے ایک انٹریفیو میں بتایا کہ میں نے بہت تھوڑے کھائے ہیں پھر قسمت نے ساتھ دیا ہائیوے پر واقعہ بقائی میں پڑتا تھا بسے بدل کر آتا جاتا تھا وہاں پر ہی شوٹنگ پر جاتا اس وقت کالا بہت تھا لوگ کہتے تھے کہ ٹیکے لگوائیں اصل میں کھکٹ اور بقائی کا گراؤنڈ کھکٹ کھیلنے سے دوب اور موسم کی سہتیوں کی وجہ سے رنگ جل گیا تھا بلکہ بری طرح سے برباد ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ سب کو چھوڑا کھکٹ چھوڑی پھر عزت بھی ملی پیسہ بھی آ گیا اور رنگ بھی بہتر ہو گیا معروف اداکار نے بتایا کہ ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جب انہوں نے ان سب ٹینچنوں سے تنگ آ کر ٹی وی انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن اچانک سے قسمت ان پر مہربان ہوئی ان کو جی تو پاکستان شو آفر ہوا اور انہوں نے اس میں کام کیا اور آج ان کی شہرت ساری دنیا کے سامنے ہیں ویورزہ آپ کو فہد مصطفیٰ کیسے لگتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا ظاہر نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اپساند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا تھانکس پور واشنگ